نعرہ تکبیر رحم اللہ من قرآن الفاتحہ لجمیع المؤمنین مرحومین بالعخص بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین ہیں ان کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تھی مرتبہ سورہ خلاس کی تلابیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرتبہ سینجلی بے عظامتک یا اللہ و بے نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بے ولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیللہ یا زہرہ به حق الحسین ادرکینی ادرکینی فی سبیللہ یا صاحب العصر والزمان به حق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیللہ یا حکموں یا حکموں یا حکموں یا حکیم یا کاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کربی بے حق مولا کل حسین یا کاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کربی بے حق مولا کل حسین یا کاش فلکر بے انوجہ الحسین اکشف کربی بے حق آخی کل حسین اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والعنس الا لیابدون مل کے بلند تر درود پھرو محمد و عالی محمد کی ذات پہ بردران ایمانی دعا ہے مل کے کبریاء ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول منصور فرمائے سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حجات جو عرضوں میں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گروز سے چلتے ہوئے اللہ وعدہ الاشریک اور محمد و عالی محمد سے وبستہ کر کے اس مجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے بانیان کا کیا وخرج معاونین کا کیا و تعاون سمین کا سنا ہوا پڑھنے والوں کی پڑھائی مالک اپنی بارگاہ میں قبول منصور میرا اللہ باستہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا باستہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا باستہ مخدومہ علیہ فاتح شام جنب زینب کبرہ صلی اللہ علیہہ کی لٹی ہو چادر کا ظلم برداشت نہیں ہوتے وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرمائے میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرمائے جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرمائے جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام پانی رو کے نہیں خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں اللہ اجازت تو دے تاکہ میں جا کے ان بغیر تُسے پوچھو تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی مالک اس امام کو اذنِ ظہور راتا فرما وارثِ کلِ کائنات وارثِ خونِ حسین ابنِ علی امامِ زمانہ کا ظہور فرما سارے ملکے بلند ترد رود پڑو محمد روالِ محمد کی ذاتِ علیہ برادرانی مانی قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مالکِ کول نے خالقِ کول نے اپنی تخلیق میں سے صرف دو چیزوں کی مقصد کو بتایا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیوں کیا چونکہ ان دنوں میں میں اس موضوع پہ بحث کر رہا ہوں ہر موضوع میں موضوع ایک ہونا اور بات ہے اندر سے علم اور دلائل پیش کرنا یہ اور بات ہوں اللہ کی ذات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسِ مالک کہتا ہے میں نے جن اور انسان خلق کیے میں نے جن اور انسان خلق کس لیے اللہ لیا بدون ماں پہلے نافیہ لگا کے تاقید پیدا کی ماں کمانا نافیہ تھا میں نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جن کو مگر صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میں اللہ کی عبادت کریں کیا کریں میں اللہ کی تھوڑا سا آپ چلیں گے انشاءاللہ دریاں آگے ہیں بحث بیچ میں ہیں اب ایک اس موضوع کے اندر اس کی بحاث کے اندر اس آیت کے اندر ایک ایک لفظ میں بحث ہے پہلے بحث اس میں وَمَا خَلَقْتُ ماں پہ ہے پھر کہہ رہا ہے خَلَقْتُ میں نے خلق ہی نہیں کیا تو جو ہے میں نے خلق ہی مگر کس کو وَا خَلَقْتُ الجِنَّا وَالْإِنس جن اور انس جن اور انسان کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا اب جن کی تو ہم بحث چھوڑ چکے ہیں ہم نے کبھی جن کا سوچا بھی نہیں کئی لوگ اتنے ڈر گئے ہیں کہ تصور کر لیں پریشان ہو جاتے ہیں وگرنہ جن بھی ایسے ہیں جو علی یوں علی اللہ پڑھتے ہیں تو جو ہے یا نہیں جن بھی ایسے ہیں جو آل محمد کے دشمن بھی ہے تو جو ہے یا نہیں جن بھی ایسے ہیں جن کو کلمہ علی نے پڑھایا جن بھی ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بگایا علی کے آنے پہ دول پانی پہ بھر کے خود علی تک پوچھایا جن بھی ایک ہائے ہے جن بھی جن بھی جن بھی جو جو ہے جن بھی ایسے ہیں سپیکر آل انواز نہیں تھوڑی جو آواز ہیں اس طرح کاٹھ کر جو بیجمین ہوئے گال دی سمجھاوے اے سپیکر آل بندہ تن نہیں анные میکرے اے جو خیبر تو نسے ہیں سلوات پڑھو ذرا محمد و آل محمد جی توجہ آئے میں کوشش کرنا ہوں دلنوں سمجھان دی جنات کی اگر تاریخ پڑی جائے جنات میں بڑی سی چیزیں ہیں بڑی سی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ بغیر تبلیس بھی جن میں سے تھا اوہ اوہ توجہ آئے یا نہیں ابلیس بھی انسان نہیں تھا ابلیس کن میں سے تھا جن تھا اللہ نے اس کو جن بنایا اللہ نے اس کو ابلیس نہیں بنایا تھا اس کو جن بنایا تھا اگر تاریخ پڑھ کے دیکھو تو اس کی بڑی پیچھے عبادت ہے چونکہ موضوع جب میں شروع کرتا ہوں اس کے اندر بڑی سی بیسے آ جاتی ہیں لیکن علمی حوالے سے کام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مجمع کو دیکھ جانا یہ ابلیس پہ ایک علیدہ ٹاپک ہے ابلیس کی ماں بھی ہے ابلیس کا باپ بھی ہے ابلیس نے عبادت بھی کی ہے توجہ آئے یا نہیں ابلیس نے عبادت بھی ابلیس نے انسانیت کو بھی ورگلایا ہے ابلیس نے ہر شیطان سے ہر انسان سے شیطانی کام کروایا ہے اگر غلط سمجھ میں جاوے دیکھے کرا آج چودہ سو سال کے بعد پاکستان کی اسمبلی سے پھر سنت سے یہ یزید کو رحمت اللہ کا بل پاس کروانے والوں اگر آپ کی مانتے چلے گئے تو آپ نے کل کو ابلیس کو بھی رضی اللہ کہنا ہے توجہ آئے یا نہیں اے جپا تھوڑا جا کانت سریعا جے ہونا سردی کوئی نہیں یتنی زیادہ جتنی تو سی منعی بیٹھے ہو توجہ آئے یا نہیں اگر ان کی باتیں مانتے چلے آئے نا ہم یہ آج یزید کو رحمت اللہ کہہ رہے ہیں کال کو کس کو بھولیں گے ابلیس کو کہیں گے ابلیس کا بھی قصور کوئی نہیں یہ کہیں گے ابلیس کا بھی قصور ہے اوہ ابلیس نے کسے بچے مارے ساتھ ورگ لائے نا اوہ ابلیس نے صرف کیا کیا تھا پہلا مہجر اس کا پہلا قصور جس کی وجہ سے وہ ابلیس بنا وہ تھا آدم کو صفی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا کیا نہیں کیا سجدہ ایک سجدہ نا اللہ نے کہا دوسرا کر ایک کر لے ابلیس نے کہا تجھے کرتا ہوں اسے نہیں کرتا اللہ نے کہا فاخروج منہ انہ کا رجیم نکل جا آج سے تو ابلیس بن گیا ہے آج سے تو رجیم بن گیا ہے آج سے تو ابلیس بن گیا ہے پتا چلا جو صفی اللہ کو ایک سجدہ نہ کریں وہ شیطان بنتا ہے اور جو علی علی اللہ قدیر یہ بات نہ پڑے وہ ابلیس کا باپ بنتا ہے ہم اپنی سمیداریاں پوری کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا عقیدہ کمزور نہیں ہم ہر جگہ پہ ہر ممبر پہ الحمدللہ ہر جگہ پہ ہر ممبر پہ اپنی سمیداریوں کو پورا کرتے ہوئے یہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرے اہل سنت برادران جو سن رہے ہیں جن تا پیغام جا رہا ہے لائیو چل رہی ہے جو سن رہے ہیں مذہب شیعہ کا نمہندہ ہو کہ ممبر پہ کہہ رہا ہو کوئی شیعہ کسی صحابی سے کہ بے اترامی نہیں کرتا کوئی گستا انگی تسی ساڑے مر دیتے ہیں اپنے کار دی دکان داری چلان واسطے تو آڑی چاہ دکان اور چل دی کوئی نہیں نموس صحابہ نموس صحابہ آہدے نے نموس مان اترکار اور نموس صحابہ کتھ لین دیا نموس صحابہ کی تشریح کر نموس تو مان لیتا ہے اگر عزت تو صحابہ کی عزت کا پتہ کر کیا وہ اپنے خاندان کی وجہ سے عزت دار ہوا یا رسول کی وجہ سے عزت دار ہوا آئے 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 علی گلہ تو آڈے نا سر تو اٹھے جان دی آنے پہ یہاں کو برابر نہیں آمدے پہ علی آئے جنہ مجمع بیٹھے ہوتے جتنا خوش ہو کے چہرے آئے خوش ہی لیا دی جنہ ہاتھوں کو بلند کر جگر کی طبع آئی پورے زور سے نعرہ حضر آئی آئے 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 دل کرنی چاہیے دیئے یا نہیں بھائی ناموس 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 صحابہ لفظ تُو نے ناموس یاد کر لیا اگر اس کا معنی تو لیتا ہے عزت تیرے کاغذوں میں عزت صحابہ ناموس کا معنی کیا ہے عزت پتا کر ان کی عزت ہے کس وجہ سے ان کی عزت سلوات پڑو محمد اور آل محمد بسم اللہ توجہو آجے ان کی عزت کس وجہ سے اگر تُو ناموس ازواج کی بات کرتا ہے بتا نبی کی بیویوں کی عزت کی سمجھ آس کہاں سے ہے کیا اپنے باپ کے گھر میں رہ کر اتنی عزت دار تھی یا محمد کے گھر میں آ کر عزت دار بنی اے ملیا کرو نارے سارے ملیا کرو بیت بیت باک 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 بیت باک بیت یا علی شہابہ کی عزت کہاں سے بنی ازواج رسول کی عزت کہاں سے بنی کس جگہ سے بنی میں ممبر پہ زیادہ وضاعت نہیں کرتا اتنا جانتا ہوں اور اتنا بیش کرتا جب تک یہ اپنے اپنے قبیلے اپنے اپنے خاندان میں تھے تو کبھی کسی بوت کو سجدہ کرتے تھے کبھی کسی بوت کے آگے جھکتے تھے یہ تو صدقہ ہے محمد کا جس نے بوت جڑوا کے اللہ کو سجدہ کروایا ان کی عزت بنی مصطفیٰ کے صدقے میں ازواج رسول جب تک اپنے گھر میں تھی باپ کے گھر میں تھی ان کی کوئی عزت نہیں تھی ادھر رسول کے گھر میں آئیں اتنی عزت بنی تھوڑی جئی تھوڑی جئی نہیں اللہ نے قرآن میں کہ دیا ازواج مہا تو نبی دیا بیویاں تو دیا ماما یار عزت ہے تھوڑی ہن دی نبی کی بیویاں تمہاری رسول کے گھر میں رسول کے نکاح کا صدقہ تھا جو رسول کے نکاح میں آ جائے وہ نبی کے امتی نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی ماں لگتی ہے واجب ہے میرے تیوی تیتوالے تو سننا بھی واجب ہے جس کو سمجھ آ جائے وہ پھر علی علی کرے تو اس سے بڑی اور کامیابی کوئی نہیں جو نبی کے عقد میں آ کر نبی کے نکاح میں آ کر نبی کے ساتھ رشتہ کر کے اپنے اپنے باب کی ماں لگ جائے اس کو رسول کی زوجہ کہتے ہیں اور جو رسول کے گھر میں رہ کر رسول کی بیٹی ہوتے ہوئے جس کو رسول کہہ دے الفاطمہ تو ام ابی ہا فاطمہ تو اپنے باب کی ماں لگتی ہے پیش کر دی فاطمہ اپنے باب کی ماں ہے میں نے بڑی ریسرچ کی آخر یہ کہا کیوں وجہ کیا پوری اس پہ ایک کتاب لکھی گئی صرف ام پہ ام کیا حقیقت کیا لیکن زیادہ ٹیم نہیں اس لیے ایک نکتہ پیش کر رہا اس لیے رسول نے اپنی بیٹی کو کہا الفاطمہ تو ام ابیہ چونکہ جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ رسول کی بیویاں تمہاری ماں لگتی ہیں اس دن سے اس دن سے اس دن سے پہلے کیا تھا یہ بخاری کھول لینا بخاری میں ہے جب بھی یہ چھوٹی رسول کی بیوی چھوٹی ہماری ماں چھوٹی کر کے ماں کی تاوی آرہے اس یہ گل اس ماں آنے 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 اس یہ گستافی تو نہیں کر دیں چھوٹی امی جی رسول نے کارسی نا جب یہ انہوں نے اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی حفظہ نے جب یہ سن لینا آیت اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ تھی چھوٹی ان سے ہو جاتی تھی خطا دونوں صاحبان حضرت عمر بھی اور حضرت ابو بکر بھی یہ آتھے تھے رسول کے پاس یا رسول اللہ آج میری بیٹیوں نے کوئی گستافی تو نہیں کی رسول کہتے بڑا عیسط آیا نے اے صاحب اٹھ دے اندر بخاری بیٹھ لی اٹھ دے اندر جا اپنی بیٹھی انہوں بٹھان دے قدی سمجھان دے قدی موت تھپڑ مار دے قدی برا بلاخ دے کیلی گال واسطے رسول نے ستانا نہیں رسول کو کسی قسم کی عذیت نہیں دے نہیں اب جس دن یہ آیت نادل ہوگی رسول کی بیویاں تمہاری ماں لگتی اس دن یہ موترمہ سمجھانے کے لیے تھے باپ تو یہ موترمہ اٹھ کھڑی ہوئی بابا آج کے بعد ہم سے بتمیزی نہیں کرنا ہم تمہاری ماں لگتی ہیں ہم تمہاری ہم تمہاری ماں لگتی ہیں قرآن نہیں پڑھا قرآن میں آیا ہے ہم تمہاری ماں لگتی ہیں انہوں نے فخر کرنا شروع کیا میں اپنے باپ کی ماں لگتی میں اپنے باپ کی ماں لگتی میں اپنے باپ کی ماں لگتی جب انہوں نے دھنڈورہ پیٹ لیا نا کہ میں نبی کے گھر میں آ کر اپنے اپنے باپ کی ماں لگتی ہوں انہوں نے فخر کرنے شروع کر دیئے اس وقت رسول تک جب یہ بطول کو کہیں گی نا کہ ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ ہم بیٹیاں ہو کر اپنے اپنے باپ کی ماں لگتی ہیں فاطمہ اسی وقت کھول کے ان کی طرف دیکھ کر کہے گی میرے باپ سے رشتہ قیم کر کے اپنے باپ کی ماں لگ نا اور بات ہے باپ کے گھر میں حیدری تو جو عجے ہم صحابہ کے گستاف نہیں ہم صحابہ کو کبھی بھی بد اطرامی سے نہیں آؤ جہاں چاہتے ہو ہم چلنے کو تیار ہیں پاکستان کی اسمبلی میں بلاؤ آؤ آنے کو تیار بل پیش کرنے سے پہلے وہ ناموس بتاؤ جو صحابہ کا ناموس ہے صحابی تب عزتدار ہے جب نبی کی بات کی پبندی کرے صحابی اس وقت تک عزتدار ہے جب تک قرآن کے این مطابق چلے اگر کوئی صحابی ہو صحابی ہو قرآن کوئی بخالف ہو جائے لکھو تم بھی ہم بھی جیس صحابی کا قرآن کے خلاف عمل ہے اس پہ تم بھی لانت کرو ہم بھی کرتے ہیں لڑائی لڑائی تھے ہے کوئی نہیں چگلا ہے کوئی نہیں یہ لہ قرآن کے مخالف جو قرآن کا مخالف اس پہ چاہے وہ جو بھی ایک مولوی صاحب نے بڑھا جیا کامل نیٹ تچوال چیلنج کی تا میں تنہوں تیریاں کتاب آوی چو دس نا یزید دی رشتہ داری پنج دان نال کی اے مولوی نے چیلنج کی تا میں تنہوں ثابت کرنا یزید پنج دان دار رشتہ دار میں انہوں فوت چھوٹا جب میسج پی دیا میں کیا ہم نے رشتہ داری دی کے کلمہ نہیں بڑھا ہائے ہم نے رشتہ داری دی کے اترام نہیں کیا اگر رشتہ ہی اترام بن جاتا تو پھر ابو لہب پہ لعنت قرآن میں کیوں آتی وہ بھی تو چاچہ نا تو ہی لکھے ہے نا رسول اللہ چاچہ ابو لہب اللہ قرآن ویچ رسول نے اللہ دی ذات نے قرآن مجید میں ایک صورت نازل کر ابو لہب کی مضمت پر اور ابو لہب پہ لعنت کر یہ زمانے کو بتا دیا کہ جو کلمہ پڑھ لے چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہے اگر کلمہ پہ باقی رہے تو عزد دار اگر کلمہ پھر جائے جب ہم چاچے پہ لعنت کرتے ہیں تو رشتہ داروں پہ بھی ہم لعنت کریں گے رشتہ داریاں کلتے سہی تو پھر کچھ رشتہ داریاں اور طرح دیاں کچھ رشتہ داریاں پکی یا 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 کچھ بنائیاں گئی یا تو جو آج یا نہیں کچھ اور بنائیاں گئی آگئے وعد کے بنائیاں گئی آگئے وعد کے بنائیاں گئی میں آج ممبر پہ آنا خدا دیکھ قسم حضرت ابو بکر صدیق اتنے پروانے ہو گئے تھے رسول کے مکہ میں نہیں مدینے میں کہ اپنی بیٹی کو لے کے چلے گئے یہ اس کو اپنے پاس قبول کرو جنہ قبول کرایا گئے انہ مقام ہو رہی جنہ نقاب پڑیا گئے انہ مقام تو جو آئے یا نہیں نہ ہم ازواج رسول کے مخالف نہ صحاب رسول کے مخالف آل رسول کو ہم پہلے سے ہمارا پتہ ہے مانتے ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں کسی صحابی کے خلاف نہیں قرآن سے یا سورہ منافق نکال یا قرآن سے سورہ منافق نکال اگر قرآن کو مانتا ہے تو پھر منافق پیدا کر وہ ہیں کون سے جنہ منافق نے انہ تا لانت کرنی ہے اللہ بھی کی تھی رسول بھی کی تھی ہسی بھی کرنے جنہ منافق نے منافق نا یودیاں میں چھو نکال نہیں یودیاں میں منافق حسان میں چھو منافق مشرق میں چھو بھی منافق کافر میں چھو منافق منافق جدو نکل نہیں مسلمان میں چھو نکل نہیں تھی سادھا مذہب منافق تھی لانت کرنے اچھ جیلے دور داؤ تو جو آئے جا نہیں اللہ رسول کو پوچھا گیا منافق دی پیچان کی یہ منافق دی پیچان دا پتا دے کرنا چاہیے چال میں تیرے کو لی نہیں پوچھتا تو میرے کو لی نہ پوچھ نہ شیعہ دا کلون نہ سنی دا نہ دیوبان دا نہ بریلوی دا نہ لے حدیث نہ اگر قانون لانے ہی تیرے رسول دا لا تیرے صحابہ وی چھو لانا صحابہ رسول دے دسے طریقے دے مشکات شریف ویچے روایہ تھی ابن مسعود راویہ آندہ ہے ہم صحابہ جب اپنے میں کسی کا پتا کرنا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے ہم نہ اللہ اللہ کرتے تھے نہ رسول رسول کرتے تھے نہ نمازیں دیکھتے تھے نہ حاج دیکھتے تھے ہم اس کے سامنے ذکر علی کرتے تھے ہم کیا کرتے تھے ذکرے ہم کیا کرتے تھے ذکرے اے صحابہ دا عمل ہی دسے ہا رسول ہی جے تے صحابہ دی نموز تے عمل پہ رہا ہو نہیں نا تے صحابی اپنی بزر میں بھی چھو پہچان واسطے یا لیندے نہیں تے بندے دا پتر بند نا صحابہ دی سنت لے کے آ نا صحابہ دی سنت اسی بھی لے لی جا تو جو ہے یہ جا نہیں اسی بھی پتا کرنا ہوئے نا منافق ہے کے لئے پا میں دکان تے بیٹھے ہوئے یہ چوکویج بیٹھے ہوئے یہ فاتحہ تے بیٹھے ہوئے جتے ہوئے ہوئے کل خانی تے ختم تے بیٹھے ہوئے بڑے قصے جاری ہوں دینے جا کے کل آتے کل تے بے کے فاتحہ تے بے کے سارے گلے اتھی جاندے کتے واسدے یاں گریب نو مرے نو کچھ دین تے گلے پورے جاندے کر کے فاتحہ دتا ہوں اٹھنے ایک فاتحہ پڑھنے جانے ہاں سال جی دعا کیز انہوں آمدی ہے کیز انہوں نہیں احسول تے ہونا جاہید ہے جنہ تاکہ تو جاں کے کسے دی صافتے بیٹھے ہیں ہاں فاتحہ تے بیٹھے ہیں جنہی دیر تو بیٹھے ہیں پانچ منٹ بیٹھے ہیں دس منٹ بیٹھے ہیں گھنٹہ بیٹھے ہیں تو صرف اور کجنا پڑھ دا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اینہ پڑھ کے انہوں بخش دا رہے ہیں تو ایک منٹونو دینے ہیں مرنہ لیلو تے ادھا گھنٹہ اکیدہ بھی کھتا نہیں ہوں چھٹ دا توجہ ہے جی یا نہیں اے تسی میت نوں کیتے ہیں نا ہے ہاں گلے کیتے جی خدا واسطے ہے چیزیں چھٹ دے آجے مہربانی کرے آجے تسی ہی 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 سارے توجہ ہے جی یا نہیں میت پکبہ سے جان واسطے حکم ہی ہے جا کے جنہ پڑھ سکتے انہوں بخشو جو پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھ سکتے اُتھے بیعہ کے گلے نہ کرو اُتھے بیعہ کے سیاسی بیسے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ووٹ مانگنے ہیں وہ جو آئے جی یا نہیں لیکن وہاں پہ بیٹھتے ہیں جاتے ہیں بس وہ پڑھا چلا اس لحاظ سے ہمیں اپنی بزموں میں ہر جگہ پہ یہ شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے ہم نے آج تک ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ کسی صحابی کا گستاخ کسی ازواج رسول کا گستاخ صحابی کی عزت تب ہے جب قرآن پہ عمل پہ رہا ہے اور اے گالون کر کے میں مسائے بالا آ رہا ہے صحابی کی عزت تب ہے جب قرآن پہ عمل پہ رہا ہے رسول کی بیوی کی عزت تب تک ہے جب تک قرآن پہ عمل پہ رہا ہے اے یونہ دی نمو سے اے یونہ دی عزت ہے توجہ ہے یا نہیں اونہ دے بھیل دے وچ لفظے اہل بیعت کے ان لیاں دائی آئے ہائے اے رلاند بھی کوشش کیوں کی تھی نمو سے صحابہ تے نمو سے اے لے بیعت کیوں لے اندینی تنہوں نہیں پتا صحابہ وچ تے اے لے بیعت وچ فرق کیے تجھے نہیں پتا نمو سے اے صحابہ میں اے صحابہ میں اور اے لے بیعت میں فرق کیا ہے اے صحاب اور ازواج تب تک قابل عزت جب تک قرآن پہ عمل پہرا رہے قرآن سے ایک سیکنٹ کے لیے صحابی ہٹ جائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ازواج رسول قرآن کے مخالف ہو جائیں ان کی کوئی عزت نہیں لیکن اہل بیعت سے ان کو نہ ملا اہل بیعت میں اور صحاب میں فرق ہے اہل بیعت اور صحاب میں فرق یہ ہے صحاب اور ازواج قرآن پر عمل کرتے ہیں اہل بیعت وہ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کے قرآن نازل ہوتا ہے لانت بیش توجہ ہے یا نہیں جو قرآن پہ عمل پہ رہا ہوں ان کو صحاب بھی کہتے ہیں ازواج بھی کہتے ہیں اور جن کے عمل کو دیکھ کے قرآن عرش سے نازل ہو جائے اس کو اہل بیعت کہتے ہیں اہل بیعت اہل بیعت تھوڑی جی گل کے کھنا اسحاب وہ ہیں جو نبی کی سواری بنے اہل بیعت وہ ہیں جو کی سواری نبی بنے سوار اور سواری میں فرق ہے سوار اور سواری میں ہم صرف تیرا ممبر پہ ہم تقاضی یہ کرتے ہیں سواری کو سواری رہنے دے سوار کو سوار رہنے دے تو پوچھتا ہے صحاب میں اور اہل بیعت میں فرق کیا ہم صرف تجھے یہ سواری اور سوار سے تو نے لکھا کہ صحابی سواری بنا تو نے لکھا علی سوار بنا آج پوچھتا ہے علی میں اور صحابی میں فرق کیا ہے فرق تُو نے لکھ دیا تجھے سمجھ نہیں آئی جو سواری تھی وہ نیچے جو سوار تھا وہ اچھے اوپر اب پتہ چل گیا نبی اور علی اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ سوار علی ہے سواری صحابی ہے دونوں کے درمیان نبوت رسول کا فرق ہے علی نبوت جتنا بلند ہے صحابی سے نبوت جتنا بلند ہے علی اور تے انہیں رسول جی سواری بنے نا صحابی جا آج اوک بیچ خدا دی قسمے چودہ سو سال تو بعد اگلا میں ہی نا تو لینے پہا تو رسول جی ہیں سواریاں ان تو کٹنیاں شروع کر دیتی ہیں ان تنوں بھی پتہ لان گیا مدنی کوڑا ہوں دا ہے اور نکلے بیکھے جاں نہیں اور نیٹ تے تو جو آجے جاں نہیں تو رسول دا مدنی کوڑا کٹ تو ہر جگہ تو کٹ خدا دی قسمے شیعہ نکیتو لے کے وڈیتا کی اترام کرے دا آئے آئے نکیتو لے کے وڈیتا کر شیعہ اترام کرے گا مخالفت نہیں کرے گا چونکہ تُو نے رسول کی سواری سے نسبت دی رسول کی سواری سے نسبت دی آپ بندے دا پتر بان جو رسول دی سواری دا اترام کرانے ہی تو جنہ دی سواری رسول بنے آئی اور جنہ دی سواری رسول بنے آئی اسی جو او سواری لے ہوئیے اسی بھی تو او نا دی سواری کرنے آنا او نا دی سواری نال نسبت ہے نا آکھ بند ہے پھر سوار پھر کاربیک نہیں اللہ جانے فیل الحکیم اللہ یخلوانی الحکمہ حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہاں تاریخ پڑھ کے دیکھ ادھر سے عید کا دن آیا ایک دن کا فاصلہ تھا حسنین دیکھتے رہے مدینہ کے بچوں گویں دیکھتے رہے کسی قسم کا مطالبہ نے کیا جب رات آئی نا صبح و عید تھی حسنین ماں کے پاس آئے اما صبح عرب کا ہر بچہ اپنے کپڑے پہنے ہمارے کپڑے ماں نے کہہ دیا سو جاؤ کپڑے درزی کے پاس اللہ نے کائنات بدلی درزی آیا درزی جنت سے کپڑے لے کے آیا میں نے موضوع یہ نہیں پڑھنا تھا اس لیے جلدی سے گزناو کپڑے آئے جنت سے لے آئے نہیں حسنین کے آئے نا جبرائیل لے کے آیا ادریس لے کر آیا جو بھی لے کے آیا آ کے دیئے کپڑے زیبتہ نوے تھے نا حسنین اب چلے عید مانگنے کے لیے نانا کے پاس نانا ہارے کے پاس سواری ہیں آئے ہائے نانا ہارے کے پاس سواری ہیں ہماری سواری نگاہ نبوت نے تحت سرا سے لے کر عرش اولہ تک دیکھا کوئی زمانے کی سواری حسنین کے میار کے قابل نہیں تھی آئے ہائے آئے ہائے کوئی سواری حسنین کے میار کے قابل نہیں تھی نبوت آگے بڑھی اللہ سے پوچھ کے بڑھی حسنین سواری مانگ رہے ہیں اللہ نے کہا جنت سے کپڑے میں نے بیجے ہیں اب سواری تو بن آئے ہائے اب سواری تو بن سواری تو بن بہت جلدی سواری بن گیا اللہ کا رسول چلو گھر میں پھرتے رہتے بات اور تھی گھر میں پھر چلتے رہتے اور تھی دار میں رہتے دار بھی تھوڑے جائے تلیس ہاں نو بیویاں نوہ دے کمرے لے دا اے دلکار بھی چلو نکل دے اتھے 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 کمریاں بیچ رہ جاندے اگر سین بھی وسیع تھی اللہ دا رسول سین بیچ نہیں دیا صرف بیویاں دے کارتک نہیں اللہ کا رسول نے حسنین کو اٹھا کے صرف اٹھایا نہیں کلے پہ بٹھایا نہیں اپنی ظلفو کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حسن کے ہاتھ میں ایک حسین کے ہاتھ میں اللہ کا رسول نکل پڑے مدینہ کے گلیوں میں اللہ کا رسول چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے گھر تھے آئے آئے رسول نے حسنین کو اٹھا کے ظلفے پکڑا کے ہر ایک کے دروازے پہ گئے ہر ایک کے دروازے پہ گئے تاریخ نے اتنا لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے آگے سامنے سے آ کر ادھر دیکھا رسول ادھر کندو پہ حسنین حضرت ابو بکر دیکھا چندریہ آگئیں آنکھیں دیکھ کر کہتے ہیں یبنا علی ابن ابی طالب اے ابو علی ابن ابی طالب کے بیٹو کتنے خوش نصیب ہو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے نبوت بھانپ گئی یہ کہاں سے بول رہا ہے فوراں جوراں زبان کو حرکت دیکھ کر کہا اے ماری سواری حسنین کی سواری کی بات کرنے والے نگاہ اٹھا دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں سوار کتنے اہل سنت برادران سے میں صرف یہ تقاضہ کر رہا ہوں اگر رسول سواری بن کے رہتا گھر کے اندر آج ہم بھی رسول حسین کی سواری کو کمرے کے اندر بند کرتے رسول نے مدینہ میں نکال کے بتایا حسین کی سواری پھر گلیوں میں جائے گی بازاروں میں جائے گی بس دوستو دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کے ہماری مجبوری ہوتی ہے لیکن بانیان کی بھی مجبوری ہوتی ٹائم میں ان کے پاس وقت نہیں رہ جاتا سال بعد مجلس ہوتی ہے لیکن ہمارے جیسا بندہ کام از کام گھنٹا تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جنیا سوگے ہیں میرے حیال دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے اگر سمجھاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سار بازاروں میں ناپ رہے ہیں غیور بیٹھے ہو درد مند بیٹھے ہو آج انتیس مہارم ہے ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے نہیں تو کل آئے گا پھر یکم سفر ہو نہیں ہے یکم سفر وہ دن ہے جب علی و بطول کی بیٹیوں کو بازار شاہ میں داغل کیا گیا اللہ کوئی غم نہ دے درد مند بیٹھے ہو درتا ہوں ممنوں کے دل نازک ہے برداشت نہیں کر پاتے کربلا سے لے کرنا شام تک با اختلاف روایات چھتی بازار چالیس بازار کوئی بازار ایسا نہیں یہاں پہ حجت کو تمام کرنے کے لیے تیرے میرے چوتھے آقا نے بازار میں داخل ہو کے چادرے نہیں مانگی ہر بازار میں کہت تیرے چادرے دے دو میرے ساتھ علی کی بیٹی جائے وعدہ کرتا ہوں بازار گزر گیا واپس کر کے جاؤں گا لیکن سوال کروں مجھ سے کسی شہر میں ملی جہاں تک میرا مطالعہ ہے جہاں تک میں نے مقتل پڑی ہے بزرگو ایک شہر ہے جہاں ملی مسلمانوں کا نہیں حیسائیوں کا شہر تھا مولا سجاد نے ابھی سوال نہیں کیا تھا حیسائیوں کے گرجے سے نکل کے ان کا پادری چادرے سر پہ رکھ کے بازار میں آگیا آگے کہتا ہے کہہ دیو تمہارا سردار کون ہے بتایا گیا جس کے گلے میں توک ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے یہ چلتا ہوا وہاں گیا اس نے جا کے سلام پیش دیا کتنے عرصے سے سلام کو ترس رہا تھا سجاد مولا نے کہا کھولا مجھے سلام کرنے والا ایک بار دوبارہ کر اس نے دوبارہ سلام کیا سجاد نے جواب دیا سات مرتبہ سلام ہوا سات مرتبہ مولا سجاد نے جواب دیا جواب کے بعد پادری کہتا ہے کہہ دی کہہ دی یہ چادرے لے اپنی بہنوں کو دے جب اس نے چادرے پیش کی نا مولا دیکھ کر کہتے ہیں میں نے مانگی نہیں تو انہیں لے کے کیوں آیا کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں میں پادری ہوں اپنے گرجے میں رات کو عبادت کر کے سویا پڑا تھا میں نے عالم خواب میں دیکھا عیسیٰ نبی ہے سارف امامہ نہیں پاؤ میں نالائل نہیں کمر باندھی ہوئی ہے کبھی ادھر روتے ہوئے جاتے ہیں کبھی روتے ہوئے ادھر جاتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کا نبی یہ کیا یہ کیا حالت ہے کہا تجھے نید یاد ہے تجھے نہیں پتا بازار میں وہ آ رہی ہے جس کی ماں مبالہ میں آئی تھی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تیاری کلو جنہوں نے پوری طرح ماتم کرنا ہے بازار میں وہ آ رہی ہے جس کی ماں مبالہ میں آئی تھی کہتا ہے میں نے پوچھ لیا اللہ کا نبی حکم کہا اور کچھ نہ لے کے جا چادرے لے جا جا کے قیدی کو چادرے پیش کرنا ادھر داروں جب اس نے یہ کہا نہ اب میں نے مقتل میں پڑا ہوا ہے لیکن میری زبان زیب نہیں جیتی کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں بڑی مشکل سے چادرے بی بی او تک پہنچ گئی بی بی او نے سرو پہ چادرے لے لی چادرے مکمل ہونی تھی نہ یہ بغیر تو کی نظر پڑ گئی کہ بی بیوں کے سرو پہ چادرے ہیں اللہ اس کتے پہ لانت کرے یہ شمر اٹھا اس نے تازیانہ لیا وہاں پہ آیا جہاں سجاد بیٹھے تھے اس نے سجاد کی کمر پہ ظلم شروع کیا یہ مارتا رہا سجاد کی کمر سے خون نکلنا شروع ہوا کہ اب خون زمین پہ بہنے لگانا پھر ہر بہن کو اپنا بھائی پیارا ہوتا ہے جب دیکھا نا سجاد کی کمر سے خون نکل کے زمین کی طرف جا رہا ہے چار سال کی سکینہ نے سکینہ جہاں تھی نہ اُٹھ کے دھوڑ کے آئی آگے کہتی ہے پھپیو تمہاری اپنی مرضی چادریں دو یا نہ دو میں تو واپس کر رہی ہوں میرا بھائی نہیں بچتا میرا میر نہیں بچتا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حبا سلام